اسلام علیکم سانیہ منہ کے بعد ابھی تک ہم اس میں کشم کشم ہے کہ تعداد کتنی تھی سو مسٹنگ ہیں تین سو مسٹنگ ہیں دو سو مسٹنگ ہیں نمبر ایسے ویری کر رہے ہیں اور افیشلز ہیں جو نمبر بول رہے ہیں کہ سب کو پریشانی ہے خاص طور پر ان فراملیز کو جن کے اپنوں کا عطا پتہ نہیں ہے فوری طور پر تو یہ اصول یہ تھا کہ جو پاکستانی جن کی ہمیں نمبرز وغیرہ کانٹ فور نہیں ہو رہے تھے ان کی ایک لس مرتب کی جاتی اور پاکستانی مشن وہاں جا کر تصدیق کرتا مختلف جگہوں سے ہسپیٹلز کندر یا اور جگہوں سے کہ وہ پاکستانی ہیں کہاں دو دن کین دن کیونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان ملینز لوگ حج کرنے جاتے ہیں آسان کام نہیں ہے لیکن آج جو سرپرائزنگلی نمبر تارک فضل چودری صاحب نے دیا 1100 کا وہ نمبر سعودی اٹھارٹیز نہیں دے رہی یہ نمبر وہ تھا جو پہلے دن ویری فرسٹ ہے ایک لوکل وہاں عربی زبان کا اخبار ہے شاید دیار اس کا نام تھا اس نے جاپا تھا اس نے سٹیمپیٹ کے مختلف وجوہات بھی تھی وی آئی پی مومنٹ کا بھی بتایا یہ بھی بتایا کہ ایک روڈ بان تھی اسی شہرہ سے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے یہ آج جو بہت سے پاکستانی حاجی واپس آئے ہیں وہ اسی طرح کا انسیڈنٹ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہی روڈ کے اوپر وہیں سے حاجی واپس آنا شروع ہو گئے جس سے ایک جگہ کے اوپر یہ سٹیمپیٹ ہوئی تو پاکستانی کہاں گئے اس پہ گارڈین نے کہا کہ 236 پاکستانی شہید ہوئے اس کے بعد شاید سما کے ٹرانسمیشن جو تھی اس نے ایک رول پلے کیا کہ سرکار کو یہ خیال آ گیا اور پاکستانی مشن کو یہ خیال آ گیا کہ نمبرز کے اوپر کوئی بات کی جائے کہ وہ پاکستانی گئے کہاں 300 سے زائد جو مسنگ ہے پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 5 سے 7 پس لیٹس آلیس سے زیادہ ہیں نہیں پھر کہا گیا کہ نہیں اب 19 ہو گیا پھر 11 ہو گیا پھر 18 ہو گیا اب 36 ہو گیا اور یہ کیوں تعداد بڑھ رہی ہے تعداد اس لئے بڑھ رہی ہے تو پاکستان کا مختلف شہروں سے لوگوں نے کال کر کے پتہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے پانچ دن سے پتہ نہیں چھے دن سے پتہ نہیں یا کسی کے اہل خانہ نے یہ تصدیق کر دیا کہ اس کا باپ بیٹا بھائی ماں وہ شہید ہو گئے منا کے واقعے میں تو وہ نمبر ایڈ اپ ہونا شروع ہو گیا یہ طریقہ کار درست نہیں انفورچنیٹ ہے کیونکہ آپ نے جب آپ کے کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں وہ مذہبی ایک ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے اس کے لئے گئے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں دعا کا بھی موقع مل جائے گا اس کا فیصلہ کیا کچھ ان کے لواقین کی مدد کا بھی فیصلہ کیا لیکن آفٹر فائیو ڈیل پہلا گورنمنٹ آفریشل ہے سینر لیول کیو پر جس نے کوئیسٹنز کو ریسپانڈ کیا اس والات کے جواب دیا ہے کہ وہاں ہوا کیا تعداد کتنی ہے اور کتنے لاپتہ ہیں تعدادات ابھی موجود ہیں کیونکہ صبح ایٹی فائی نمبر تھا ابھی سکسٹی ایٹھ سکسٹی تری کے اوپر بات ہو رہی ہے بعض خبیں یہ ہیں کہ ابھی بھی سو سے زائد نسلیں دوسرا کراچی آپریشن جس کے متعلق پیر پگاڑا کہتے ہیں کہ عید کے بعد عید تو گزر کے یہ آپ کے بڑی گرفتاریاں ہوں گی اور کروپشن کے الگیشن میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا ابھی تک جو بڑا نام ہمارے سامنے ہے وہ ڈاکٹر آسیم حسین کا اور ڈاکٹر آسیم حسین کی اوپر الزامات کی جو فیرست ہے جو سمائے نہیں سب سے پہلے شائع کی تھی سینکڑوں عرب روپے کی کروپشن کے الزامات ایک ہی شخص کے اوپر ہیں لیکن الزام صرف یہی تک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیسے لیے الزام ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پیسے آگے پہنچائے بھی دوسرا آج پیپلز پارٹی کی جانب سے فرط اللہ بابر صاحب نے کھایا کہ سیول اداروں کے اختیارات فوج کے حوالے کرنا بہت تشویشنا تو پروگرام کے آگے بڑھ کے ہم یہ کرپشن والی جو ڈرائیو ہے اس کے اوپر ایک آنٹوبلیٹی والی ڈرائیو ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شفتونگ تلال چودری صاحب ویری وارم ویلکم جی اور اس کے علاوہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریکن صاحب سے اور امبسات ملک صاحب لندن ایمکی ایم سے ہمارے ساتھ ہے ٹینوں کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں تلال چودری صاحب پہلے تعداد کی اوپر بتا دیجئے پانچ دن آپ کو لگے یہ تیہ کرتے ہوئے کہ آپ کو جانا چاہیے عوام کے سامنے اور سوالات کا جواب دینے چاہیے کیوں اتنی میرے خیال میں مجھے نہیں تھا خیال کیا حکومت آپ کی جو ہے نا اس قدر اس معاملے میں کمزوری کمزارہ کرے گی ایک سٹرانگ پوزیشن لینے چاہیے آپ کو ڈیو ونز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک دو کچھ لیمٹیشنز ہیں ہماری اور وہ لیمٹیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے ملک ہونے کے حوالے سے وہاں سعودیہ میں چیزوں کو ایکسیس کرنا وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا مشکل کئی دفعہ کیونکہ ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں جیسے آپ کہتے ہیں تعداد ہم اس وقت تک تعداد کنفرم نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ذرائے یا ڈیڈ باڈی یا ہاسپٹل تک ہمیں ایکسیس نہ دیں پہلے ہاسپٹلز تک بھی کسی کو ایکسیس نہیں تھی سوائے جہاں تک انہوں نے ایکسیس دینی چاہیے اور اس کے بعد ان میں پرائیویٹ حاجی بھی شامل تھے اور سرکاری جو ٹور پہ گئے ہوئے حاجی تھے وہ بھی شامل تھے اب سرکاری اور جو پرائیویٹ ہیں ان کی بالکل یہاں سے تو سب جاتے ہیں لیکن رسپونسیبیلٹی سرکار کی ڈریکٹ سرکار کے پاس ہوتی ہے اور پرائیویٹ جو ہیں ان کے اپنے جو انچارج اور جو ٹور اپریٹرز ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہے اس میں اس وقت بھی آدھے کے قریب پرائیویٹ کے ہیں اور باقی سرکار اب بات آپ کرتے ہیں کہ بھی ہم نے دیر سے رسپونڈ کیا پرائیویٹ جن بحث ہے دی ون سے یہ دیار شہد اخبار ہے جس نے یہ تعداد چھاپی تھی اور ایک چیز اس میں اور افسوسناک یہ ہے کہ جن کی شہادت ہوئی تھی اس کی جب تصاویر عویزہ ہوئیں وہ پاکستانی ہمارے ہائی کمیشن کو ایکسیس تھی ان تصاویر کو لے کر آپ کے پاس کمپیوٹرائز ڈیٹا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر حاجی کو بینڈ بھی پناتے ہیں نمبر یا گلے میں بھی ٹیگ کرتے ہیں آپ کراوس میچ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا ہم نے پہلی کوشش یہ تھی کہ نمبر دبا رہے اس پہ ارض کروں پرنٹڈ ایک کاپی ہمیں ہمارے سفارت خانے کو بھیجی گئی اور ہمارے حاج کے لوگوں کو بھیجی گئی جس میں تمام لوگوں کی تصاویر تھی مگر اس میں بہت ساری تصاویر نہ کلیر تھی اور نہ اس پہ انہوں نے ایڈنٹیٹی اس کی لکھی تھی یہ تصاویر کی ایک ایلبم پوری یعنی کہ اس پہ وہ پرنٹڈ بھیجی گئی اس پہ کوشش کی گئی سب سے پہلے تو پرائم منسٹر نے وزیر حاج کو کہا کہ آپ اس وقت تک ادھر رہیں گے جب تک کہ یہ معاملہ حال نہیں ہو جاتا ہمارے وہاں جو سفیر ہیں وہ کیونکہ ہمارے ملک کے نمائندے ہیں وہ ان سے جو مشکلات ہیں ان سے بات کرتے ہیں وزیر حاج اپنے کانٹرپارٹ دوسرے وزارت حاج سے بات کرتے ہیں اسی طرح ڈی جی حاج جو ہیں وہ اس کے بعد دو ہیلپ لائنز بنائے گی پرائم منسٹر نے میں آپ کی شو کی توصف سے بتایا پرائم منسٹر نے کل رات ذاتی طور پر خود سامنے بیٹھ کر فون کروایا یہاں پر کہ یہ اپریٹ کر رہی ہیں کہ چیزیں کے نہیں یہاں پر دس فنکشنل سیٹ اپ کا سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چیف ایگزیکٹیف کو یہ بتانا پڑے کہ ہیلپ لائن اپریٹ کرنی چاہیے پھر آپ کو پوری منسٹری کو اس دن گھر بھیجی جانے چاہیے چوتھا روز تا کل اگر پرائم منسٹر نے کل یہ احکامات جاری کی ہیں تو آپ کا پورا سیٹ اپ ڈس فنکشنل ہے اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہیلپ لائن بنائی گئی لیکن ہیلپ لائن کو ان لوگوں نے لوگوں کو بتا نہیں پائے پرائم منسٹر کے کہنے پر یقیناً لوگوں کو پتا چاہتا دو جو حج ہوئے ہیں وہ تین یہ لگاتار یہ آپ تعریف کریں گے کہ جو کرپشن کا پہلو تلال صاحب یہ حادثہ حادثہ ہو گیا تو آپ کو لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تھا وہ جو آج بھی ماں رو رہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیٹی زندہ ہے یا نہیں ہے اس کی آپ تصویر آپ نادرہ کے ڈیٹا سے کراس میچ کریں وہاں سامنے تصویریں لگی ہیں سر تمام تصویر رہے ہیں تصویروں سے کوشش کی گئی اس کے بعد جو نہیں ہوئی اس کے بعد موبائل نمبرز ہر ایک کو ایک سم دی جاتی ہے جانے سے پہلے تمام سمز پہ فون کر کے رابطہ کیا گیا آج ڈی سی اوز کو کہا گیا کہ وہ ریکنفرم کریں تمام لوگوں کے پنجاب میں گھروں سے سی ایم نے کہا کہ کسی کا اگر رابطہ نہیں ہوا تو ہم کروائیں گے ڈی سی اوز کی لیول اس کے بعد یہ رات چار سو اور بطالیس کال نے رات یہ اس ہیلپ لائن دونوں پہ آئیں ان میں سے صرف فورٹی ون ایسی کالز تھی جن کے پاس کچھ معلومات تھی باقی لوگوں نے سرسری معلومات دیں اور ان کا کوئی ڈیریکٹ ریلیشن ہے ان میں سے بائیس لوگ ایسے تھے جو کہ واقعی مسنگ تھے ان بائیس میں سے رات سے اب تک دو لوگ ملے بیس باقی ہیں میں نے آپ کو یہ فنکشن کا اتنی ڈیٹیل سے اور لیٹ رسپونڈ کرنے کی وجہ ہم نہیں میں آپ سے ماذا کے ساتھ ہمیں سعودیہ میں جو ایکسس ہے وہ بہت لیٹ وہ لیمیٹیشنز ہیں یہ بات درست ہے آپ کی یہاں جو گنجائش آپ کو ملنی چاہیے امبساد صاحب آپ کیا کہیں گے جو ہمارا سرکاری رد عمل تھا مسنگ پاکستانیز اور خاص طور پر وہ جن کی یا شہادت ہو گی تھی یا جن کے لواقین ڈھونٹے پھیر رہے تھے کہ کہاں چلے گے اس کے اوپر ہمارا رسپونس درست تھا یا ہم لوگ سوئے رہے دیکھیں ندیم صاحب جو یہ سانیہ میں نہ ہوا ہے انتہائی افسوسنک واقعہ ہے اور ہم کو تھوڑی سی کوشش یہ کر لینی چاہیے میں گورنمنٹ کے فیور نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہنا تھوڑا سا مناسب ہوگا کہ اس اشیو پہ تھوڑا سا ہم تحمل سے کام لیں یقینا سرکار کی طرف سے جو حکمت عملی تیار کی گئی اور اس پہ جو انہوں نے کام کیے وہ سوچ تھے لیکن ہم اس کو اوپر بیٹھ کر پولٹکس نہیں کر سکتے اب سب سے جو بڑا پہلو یہ تھا اس میں افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جو منا کا واقعہ ہوئے اس میں بہت سارے ممالک کے افراج شامل تھے جو شہید ہوئے اس واقعے میں لیکن یہ پرابلم کسی اور ملک میں نہیں آئی جو ہمارے ملک میں آ رہی ہے اور آتی رہی ہے کہ ہم اکثر طور پر اس چیز سے نوافق رہے کہ ہماری کیجولٹیز کتنی ہوئی ہے ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں پہلے دن چار سو کی تعداد جو مسنگ تھی اس میں سے کافی زیادہ مل گئے اللہ کا کرم ہے کہ مل گئے ہیں لیکن یہ چار سو کی تعداد اس وقت ہمیں پتا چلی کہ جب یہ خبریں چھپنا شروع ہو گئیں کہ سیکڑوں کی تعداد میں وہاں لوگ شہید ہو گئے ہیں دوسرا تیسرا دن تھا پہلے دو دن ہم چپ رہے ہیں افسوسناک واقعہ ہے اور انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہاں پہ پاکستان نے ساری دنیا دنیا بھر میں اس کا بڑا دکھ منایا گیا پاکستان کی ایک میرا خیال ہے کہ ہماری ایک یہ وہ نیش بن گئی ہے کہ جب تک ہمیں میڈیا سے یا کئی اور سے پریشر نہیں آتا we don't respond the way we should have responded جو فیملیز جن کے جن کے جانی نقصان ہوئے ہیں جن کے والدین یا عزیز و قارب وہاں پہ مسنگ ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کا کرب اگر سنچیں کہ پانچ دن انہوں نے کس کرب میں گزارے ہوں گے میں مانتا ہوں یہ گورنمنٹ کی بات اور موقف ان کا مانتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو وہ ایکسس نہیں دی ہوگی جو درکار ہوگی لیکن اتنا بڑا پاکستانی عملہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اگر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا تو شاید ہنڈر پرسن نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تداروں کو ضرور اس کا کر پاتے کہ وہ صحیح فگر دے دیتے اس میں حکومت پاکستان تو ریسپونسیبل ڈائریکٹ نہیں ہے سانیہ کے اندر کہ وہ فگرز کو چھپائیں یا ردے بدل کریں تو اس طرح کا کوئی شک ہمیں حکومت پاکستان کی اوپر تو جاتا نہیں لیکن جہاں ریسپونس کا محاملہ آتا ہے کہ جو ریسپونس ٹائم جو تھا جو آج ریسپونس ٹائم آ رہا ہے جو آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جو آج فگرز کوٹ ہو رہی ہیں یہ جس وقت حادثہ یا یہ سانیہ ہوا تھا اس وقت سے آج تک پاکستانیوں کو انٹیکٹ یا کانٹیکٹ میں رکھنے کے لیے ان اگریڈ فیملیز کو کانٹیکٹ میں رکھنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پرائم نیسٹر ہاؤز کا کوئی نمائندہ بقاعدہ اس کا بیڑا اٹھاتا ہے کہ وہ ان پاکستانی فیملیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کوئی ایک ایسا نمبر دیتے ہیں جہاں سے ان کے معلومات ان کے چاہنے والوں کو مل سکیں یا کم سے کم ایک تسلیل دے سکیں ہیلپ لائنگ نہیں ہے ایک فوکل پرسن نیا ہے لیکن یہ پانچ دن لگے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت بلیٹڈ ڈسپونس تھا اس معاملے میں اور یہ اطلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر نے خود سے یہ انیشیٹیو لیا تو اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ پرائم نیسٹر کے نیچے پورا سیٹ اپ کام ہی نہیں کر رہا تھا میں بریک لے لوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی ٹاپ کریں گے اور کراچی سیچویشن کی طرف جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ حالات اچھے رہے اللہ کا کرم ہے لیکن آپ کھالوں کے مسئلے پہ بڑے ناراض لگتے رہے آپ کیا ایشیو ہوا کھالوں پہ کھالوں پہ دیکھیں ہماری بارہا جو ہے انتظامیہ سے میٹنگ ہوتی رہی اور مختلف حوالے سے ہمارے پاس چیزیں رکھے گئیں پیش کی گئیں اور ہم نے تمام چیزوں کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے تمام چیزوں سے اگری کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو ہے کھالوں کے جو آپ نے ڈسپٹنٹ بنایا ہے ہم اس پر قائم رہیں گے اور اس پر کام کریں گے اور جو جو لگائی کہیں کہ صاحب یہ ہمارے جو کھال جمع کرتے بخواب ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا ہے تو ہم نے تمام چیزوں کا خیال لکھتے ہوئے ہمیں اجاد بھی مل گئی ہمیں پرمیشن بھی مل گئی کہ آپ اجاد کہ آپ کھالے جمع کر سکتے ہیں اس طرح کے کیپ میں جہاں کھالے جمع ہوتی ہیں اب وہاں بھی ہمیں اجاد مل گئی تمام چیزیں جگہ تمام معاملات ٹھیک تھے لیکن عید کے روز یا جس طرح سے ہمارے ساتھ ہوا وہ یقینا تقلیق دے پہل ہوئی تھا کہ خدمت خلق فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمارے جو ککی ایف کے ورکرز تھے والینٹرز تھے جو کام کر رہے تھے کتنی کھالے ہیں آپ کی خدمت خلق فانڈیشن والوں کے پاس ایکچولی کتنی کلیکشن ہوئی ابھی تک تو ہم اس کے فائنلائز نہیں کر سکیں چیزیں ہم کو اپنا پورا آپریشن روکنا پڑ گیا ہے اور ساتھی آپ کے علمے بھی آئی ہوگی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کھالے ہماری چھین لی گئی ہیں ہم سے لے لی گئی ہیں اسی طرح سے ہزاروں کی تازمیں کھالے وہ ہیں جو ہمارے رضاکاروں انہوں نے علاقوں میں جمع کی تھی اور ان کو اگر ایک لاکھ سے زیادہ لے لی گئی ہیں تو آپ کے پاس کتنی ہے میں تو وہ انونٹری پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی ہے نہیں ہماری ہماری کھالوں کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوتی ہے اور اس مرتبہ تین دن میں کھالے جمع ہوتی ہیں ایک لاکھ تک جاتی ہیں ہماری تقریباً دو لاکھ کھالے جو ہیں وہ اس وقت ضائع ہو گئی ہیں جو علاقوں میں جمع کی گئی تھی لیکن چونکہ ہم لے کے جو کارکران تھے وہ آگے لے کے نہیں جا سکے ٹرکوں کو لوک لیا گیا سوزوکے کو لوک لیا گیا لوگوں کو رکشوں سے اپا اپا کے خالے پوچانے کے لئے جا رہے تھے آپ کا ایک میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا الطاف حسین صاحب خطاب کر رہے تھے اور اس میں جنرل صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اس کے اوپر آپ کیا ردیمل دیں گے کن کے خلاف نعرے لگ رہے تھے ڈی جی رینجرز کے خلاف دیکھیں اشتہال تو آتا ہے اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کی جائے لیکن پبلک میں اگر آپ پورے جلسے کے اندر یہ کہیں گے کہ میں یہ بولوں گا نام لوں گا اور آپ میرے ساتھ اس کا جواب دیں گے وہ ویڈیو کلپ ہے میں ابھی آن اے دکھائے تو یہ آپ کے پیمرہ والے میرے پیچھے نہ پڑ جائیں وہ کافی اشتہال ہے یہ دی تو پھر آپ کی طرح سے بھی ہوگئے یہ دیکھیں چیزیں جس طرح سے ہوتی ہیں آپ سیاخ و سوا سے اگر ملا کے آپ پوچھئے گا عوام میں عوام میں اشتہال ہے عوام ناراض ہیں جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا ہم سے کہ کسی قسم کی کسی قسم کی کوئی رگاوٹ نہیں آئے گی آپ خال جمع کریں وہ عوام کی طرف سے نہیں تھا لیڈر کی طرف سے تھا دیکھیں خدمت خلق ایک ادارہ ہے جس طرح جو انیورسٹی چل لی ہے اسپتال ہیں اسکول ہیں فیل اسپتال ہیں کشتی اسپتال ہیں طلال صاحب سے بھی بوٹھتے ہیں طلال صاحب آپ کیسے ردعمل دیں گے کیونکہ وہ الطاو سیند صاحب کی سپیچ ہے وہ پہلے بھی آتا ہے وہ انسائٹمنٹ والا ایشو تو یہ انسائٹمنٹ والا ایشو اس میں بھی آیا تھا ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کی کھالیں چھینے کہ اس لئے ردعمل آیا میں آپ کے اس طواب سے پہلے جو حج والا معاملہ ہے اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ پرائم نیسٹر آفیس میں وزارت حج میں وزارت خارجہ میں سعودی عرب میں تمام جگہ بڑا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا جب انفرمیشن آتی ہے ایک منٹ نہیں لگتا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو زیادہ اور اچھی طرح کیا جائے آپ ایک ہیلپ ڈسک میں آپ کو سجسٹ کروں یہاں پی ایم ہاؤس میں بنا دیں والرٹ آج یہ جی جس دن یہ واقعہ تارک فضل بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں تاکہ کوئی بندہ جس کا وکٹم فیملی ہے اس کو رسپونڈ تو کریں میں نے کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے چھٹی کینسل کر کے جوائنٹ سیکٹری کی انہیں واپس ایت سے اگلے دن بلائے گیا اس دن سے بیٹھے ہیں ہم اس ڈسک کو آناؤنس نہیں کر سکے تھے بگوار ہو چھٹیا لیکن ڈیکس اسی دن بڑا اور ان کو پرائم منسٹر خود آج یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے وہاں سے فون کر کے خود پوچھا ہے کہ آج کیا ہے کراچی کراچی کی بات یہ ہے جی ملک صاحب دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور اس اعتماد کا فقدان جو ہے وہ ایک طرف اپریشن چل رہا ہے جو کہ ایجنسیز کر رہی ہیں جو حکومت کر رہی ہے دوسری سائٹ پہ ایمکو ایم ہے اور ان کے اپنے تحفظات ہیں یہ تحفظات تب دور ہو سکتے ہیں جب یہ جو گیپ ہے بریج کرے گا اس بریج کرنے کے لیے دو تین چیزیں تھی جو ہمارے رینجرز کوئی انڈیپینڈنٹ انٹیٹی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ڈیپلائی کیا ہوگا ہے آپ کا آپریشن ہے میں اسی پیار رہا اب یہ فقدان جو اعتماد کا کیسے دور ہو اس کے لیے ہمارے پاس فورم تھا ان کے ایک گورنر تھے جنہیں گورنر ہیں لیکن انہوں نے ڈس آن کر دیا ایک وہ ہمارے لیے پرابلم اور انہیں گورنر رکھنا ہمارا ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ یہ دوسری بڑی پارٹی ہیں سندھ کی جنہیں منڈٹ ملا ہے اور ایک سائٹ پہ حکومت تھی پیوز پارٹی دوسرا گورنر تھا اور ہمارا اس میں وفاق میں شاید سیاسی طور پر نون لیگ نے وہاں لوس کیا گورنر رینے رکھنے پر اگلی بات یہ اسیمبلیوں میں موجود تھے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اسیمبلیوں سے بھی نکل گئے اب مجھے بتائیے کہ کس فورم پر کس طرح وہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے اگر ان کے تحفظات ہیں یا اس پارٹی کے تحفظات ہیں کس ایسا جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سیاسی غلطی تھی ان کی استعمالی کے بعد میں ابھی پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہم کی ان کا انہیں ووٹ ملا ہے ہم انہیں ہماری پوری کوشش ہے جتنے ان کے تحفظات ہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انہیں بھی ڈریس کریں گے لیکن یہ فورم نہ چھوڑے جتنا فورم یہ چھوڑتے جائیں گے یہ ہمارے لیے یہ ان کے جائز ہیں یا نجائز ہیں ان تحفظات کو دور کرنا مشکل ہو جائے امران اسماعیل سے جواب لے لیں پہلے امران اسماعیل آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی تھکی چھپی بات نہیں ہے امران صاحب اگر نراز نہ ہو تو میں ارز کروں کہ ایمکی ایم کراچی کے اندر جس طرح کھالیں جمع کرتی رہی ہے ایب بکرائید پر ہم نے جو دیکھا ہے پہلے آکے پرچی دے جاتے ہیں اور ساتھ میں ورنہ بھی لگا دیں کہ کل ہم آکے کھال لے جائیں گے ورنہ پھر دیکھ لیں گے اور لوگ خوفزدہ ہو کے دیتے بھی تھے یہاں پہ اب سین یہ ہوا ہے کہ اب جو یہاں پہ جو آپریشن ہوا اور اس کے وجہ سے جو سارے اس طرح کے جو لوگ تھے چاہے وہ ایمکی ایم کے ہو یا کسی اور جماعت کے ہو وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں وہ لوگ اویلیبل نہیں تھے تو اب وہ خاطر خواہ تعداد بھی ایمکی ایم کو نہ مل سکی جو ایمکی ایم کو ورنٹیلی کھالیں ملتی ہوں گی وہ ضرور ملی ہوں گی ایمکی ایم کو جو ان کے پاس فگر ہوگی یہ دے دیں گے فگر لیکن وہ فگر جو ایمکی ایم جمع کرتی رہی ہے اس کا ٹین پرسنگ بھی شاید نہیں ہوگا ایک دا موسٹ ایمکی ایم نے ایک لاکھ سات ہزار کھالیں جمع کی تھی تو بیسٹ آب مائی نالج اس اوپر کبھی نہیں گئے مرساد صاحب کہہ رہے ہیں دو لاکھ کھالیں خراب ہو گئیں تو مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے فگر لائے ہیں دو لاکھ کھالیں خراب ہو گئیں اور ایک لاکھ سے زیادہ رینجر چھین کے لے گئے تو تین لاکھ کھالیں اگر ایمکی ایم کو آج کے حالات میں ملی ہو کراچی میں تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو ہم اس طرح کی بات کریں کہ جو پوسیبل ہو رینجرز نے ایک ضابطہ اخلاق دیا تھا ایک انہوں نے طریقہ ایکار دیا تھا کہ ہر گاڑی میں ایک پرچہ ہوگا جو اپروول کے ساتھ ہوگا جس پہ آخرائزیشن سلپ ہوگی جو یہاں سے کھالیں جمع کرنے اٹھانے اور پہنچانے کی آخرائز ہوں گی گاڑیاں یا وہ لڑکے جو کر رہے ہوں گے وہ آخرائز ہوں گے ان کے پاس بقاعدہ رشیدیں ہوں گی اور اس کی آرڈٹ ہوگی وہ جس جس کے پاس تھا چاہے وہ ایمکی ایم سے تعلق رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو جن کے پاس تھا وہ اپنے ہیڈکوارٹرز تک یا اپنے مرکز تک وہ کھالیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے جن کے پاس نہیں تھا وہ ان سے وہ کھالیں روک لی گئی لے لی گئی کیونکہ اس میں کھالی ایمکی ایم کا تذکرہ نہیں اس میں بینڈ آٹفیٹ کا بھی بہت بڑا اس کے اندر یہ سلسلہ رہتا ہے کراچی صرف کراچی شہر سے تقریباً دو دن میں آٹھ ارب روکر کی مالیت سے زیادہ جماعت اسلامی اور سنی تحریک اور ایمکی ایم ان تینوں کے لوگ شامل تھے ان تینوں کے علاوہ بھی اور بھی ایسی بینڈ آٹفیٹس کے لوگ بھی شامل ہیں ان کو روکا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا وہ بھی شامل تھے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا یہ وہ ہے کہ ایونٹ کے دو دن میں پہلے دو دن میں آٹھ ارب سے زیادہ کی مالیت کی کھالیں ایکسس ہوتا ہے یہ رقم وہاں سے اور یہ رقم اگر صحیح ہاتھ میں نہ جائے یا فلائی داروں میں نہ جائے اور کسی غلط ہاتھ میں چلا جائے اس کا استعمال بھی ایت کی خالوں کی مد میں آٹھ ارب روپے عمران اسماعیل صاحب دو دن میں دو دن میں دو دن میں اجیب صاحب آپ بتائیے آپ کتنے پیسے کٹھے کرتے ہیں ایت کی اوپر یہ خالوں کی مد میں خدمت خلق فانڈیشن یہ کتنی کلیکشن کر لیتی ہے دیکھیں ندیب صاحب میں چونکہ خدمت خلق سے بلا آراز منسلک نہیں ہے تو میں آپ کو کوئی فیکٹ فگر تو دے نہیں سکتا کہ خدمت خلق جو ہے اس مد میں کیا خالص جمع کر دی ہے کتنے پیسے بکتے ہیں کتنے کی بکتی ہے لیکن میرا ایک جو طرح چودری صاحب کہہ رہے تھے یہاں پر کہ ایمکیو ایم نے کیوں فرور چھوڑ دیا اسمبلی کا اور کیوں آپ پیچھے اڈ گئے تمام چیزوں سے تو میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ بینگ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی حکومت ہے نواز شریف صاحب وزیراعظم ہے اس ملک کے آخر انہوں نے آج تک کیوں نہیں ایمکیو ایم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوچھا ایمکیو ایم سے بینگ پرائم منسٹر میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں سے یقینا ڈار صاحب آئے ہیں بات کرنے کیلئے ساکھ ڈار صاحب آئے ہیں دوسرے ایک دو چیلنس سے ضرور سوال جواب ضرور ہوئے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج تک بینگ پرائم منسٹر جو ہے آج تک کسی نے بینگ پرائم منسٹر کسی سے انہوں نے رابطہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں آئے کراچی کیوں نہیں آ کر کے بات کی انہوں نے کہ آپ بتا دیجئے مسائل صاحب ایک چیز کی اوپر میں تلال جوہدری صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں وہ سپورٹ اسی شب پہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس امیلیز میں واپس آنا چاہیے فیڈرل کومنٹ کے نمائندے کسی سے آپ کو آن ایر وہ دعوت دے رہے ہیں آن ایر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئیے آپ کے تحفظات ایڈریس کریں گا آپ کا جواب کیا ہے نہیں دیکھیں ندیم صاحب ندیم صاحب تحفظات کی بات نہیں ہے تحفظات کی بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دو لاکھ خالے آپ ہمارے سے چھین لیتے ہیں عوام جب پبلک نکل کر کے ایمکیوم کو خالے دینے کے لیے جا رہی ہوتی تو آپ اس کو روک کر کے گرفتار کر لیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آج رینجرز نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اٹھارہ ہزار خالے ضبط نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اٹھارہ ہزار خالے کے لیے اگر کسی کی کہیں سے کسی نے چھینی ہے کسی نے کہیں سے زبرستی لی ہے تو اٹھارہ ہزار ای�ر نہ سہی کم اٹھارہ کم سے کم ایف آئیار تو درج ہوتی شکایتوں کی کہ یہ ہماری خالے چھین لی گئیں یا ہماری خالے جو ہے زبرستی لی گئیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ آج رینجرز ہے یہ اگر زبت کی ہیں تو کس قزمت میں زبت کی ہے کیوں ضبط کی ہیں انہوں نے جبکہ تمام لوگوں کے پاس ہمارے جو ہے ہماری جو خالے ضبط کی گئی ہیں وہ تو خرنجز کہہ رہی ہے بہت سے خالے انہوں اٹھا کر کے مختلف تنظیموں کو بھی دے دی ہیں ہمارے پورے کے پورے ٹرک گئے ہیں ہمارے خواتین آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو میں موجود ہے یہ تنظیم میں مختلف جو بھی انہوں نے آگے بڑھا دیا اپر ٹرک بڑھا دیا جماعت اسلامی کو بھی دیا ہے انہوں نے آؤٹ اس کے علاوہ جو ہے جماعت اسلامی کو اچھا میرا خیال میں پریسو صاحب جماعت اسلامی سے ریسپونس لے ہی لیتے ہیں پہلے میں مجھے موقع دیجئے گا حافظ نایم صاحب ہمارے کریں گا اسلام علیکم حافظ نایم صاحب پہلے تو اسی سوال کا جواب دے دیجئے امبسات کہہ رہے ہیں کہ مکم سے کھالیں چھینی جماعت اسلامی کو دے دیں آپ پہلے اس کو جواب دے دیجئے میں سوالی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے تو خود یہ ہوا ہماری بھی بحیثیت سے مجموعی تو الحمدللہ لائن آرڈر کی سیچویشن بہت بہتر رہی لیکن کچھ پوائنٹ سے ایسا ضرور ہوا کہ ہماری تین چار سوزوکی ہیں اس میں میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا میں نمبر بڑھا دوں تو کیا وہ ہے تقریباً دیر دو سو خالے ہمارے تھی ان خالوں کو انہوں نے جو ہے رینجرز والوں نے یہ کہہ کر کہ آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے لوکل پرمیشن نہیں ہے یا خالے جمع نہیں کی جاتا تھی جبکہ ہم نے وہ دکھایا کہ بھئی زبردستی خالے جمع کرنے پر پابندی ہے خالے جمع کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن اس کے بابدی ہوئی اور انہوں نے وہ سوزوکیوں بن کر دی اور لوگوں کو ریسٹ کر لیا ہم نے ان کی زمانتے کروالی کیا ختم ہو گیا اور رینجرز دی جی رینجرز کو ہمیں ایک لیٹر بھی لکھ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کریں پہ ایک لیزل فریمبر پہ ہم تعم کر رہے تھے تو کیس طرح سے آپ نے کیا ایمکی ایم کے زبردستی چھین نہیں گئی اس کو آپ کیا کہتے ہیں ایمکی ایم کے ساتھ زیادتی کی گئی دیکھیں ایمکی ایم کو کو خود تیوی کرنا چاہیے اصل میں تو پورے اٹھائی ساتھ کو یہ کام خود کرتے رہے اس لیے یہ زیادہ جانتے ہیں کہ سینہ کیسے کہتے ہیں اور رضاکارنہ طور پر جمع کرنے کیسے کہتے ہیں یعنی کسی مدرسے کو ان کے جو آبادیاں اپنی کہتے تھے وہاں پر اجازت نہیں ہوتی خود جماعت اسلامی اپنی مرتبہ یہ کھانے چلکے رہے اب جو کام کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے سلاح کو زیادتی ہوئی ہے عام طور پر حافظ صاحب جماعت اسلامی کتنی کھالیں کٹھی کرتی ہے اور ایمکیم آن ایوریج کتنی کھالیں کٹھی کرتی ہے لیکن ایمکیم کا تو ہمیں کوئی حساب پتا ہی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آبادی کی آبادیاں ہوتی ہیں اور فلیٹس کے فلیٹس جس پہ یہ فلیٹس سے گیٹ بن کر دیتے ہیں میں ان کے فلیٹس کرتے رہے ہیں یہ کام اور کہتے رہے ہیں کہ جناب اس میں سے جو ہے وہ ساری کی ساری ہمیں ملنگی اور پھر زیادہ لوگ بات پات کرتے تھے تو کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ کے دیتے ہیں ایٹی پرسنٹ آپ اس کو مرضی آئے دیتے ہیں ایٹی ہی کر کے تھے پوری اسی طرح پوری پوری ملی اور لیاقت آباد اس طرح کی آبادیوں میں تو یہ پورا کا پورا ہی ارغمال بنا لیتے تھے آپ کتنی لیتے تھے جماعت اسلامی کتنی کٹھی کرتی جماعت اسلامی کی کھالیں دیکھیں اس دفعہ ہمارا علمباللہ ہم تقریباً پچاس ہزار کے قریب کھالیں ہماری ہوئی ہیں اور ہم ہماری دیکھیں جماعت اسلامی کے بارے میں اگر پچاس ہزار آپ اکٹھی کرتے ہیں پھر یقیناً یہ جو لاکھوں میں تعداد ہوگی جو ایمکی میں اکٹھی کرتے ہیں کیونکہ کراچی میں ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے دیکھیں لاکھوں میں ان کی تعداد ہوتی ہے اور اس کی ظاہریں بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے جس کا یہ حساب نہیں دے پاتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حافظ صاحب لیکن طلال صاحب ایک سوال آپ سے ہے فیڈرال کنمنٹ ایک چیز جو میرے خیال میں بہت زیادہ سختی سے کرنی چاہیے وہ ہے آڈٹ جماعت اسلامی ہو ایمکیم ہو یا کوئی اور تنظیم جو بھی کھالیں کٹھی کرتے ہیں اس کا آڈٹ تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک صدقہ ہے جس کو آپ دے رہے ہیں کس طرح میں استعمال ہوا پیسے کتنے ہیں فانڈز کان استعمال ہوا میں اپنے ایمکیم کے بھائی کا بھی ایک جواب دے دوں انہوں نے پہلے کہا کہ پرائیم منسٹر نے انہیں کبھی آن بورڈ نہیں لیا میں آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کوئی پارلیمانی لیڈروں کی ایسی میٹنگ نہیں ہے کہ جس میں ان کے لیڈران موجود نہ ہو ان کی خواہش پر اور پرائیم منسٹر پر کراچی دوروں پر میٹنگز میں بھی زیادہ تر وہ موجود رہتے رہے ویسے بھی ملاقات ہوئی اگر ہماری طرف سے ڈار صاحب آتے ہیں تو وہ بھی پرائیم منسٹر کی کونسنٹ سے آتے ہیں وہ کوئی انڈپینڈنٹ اور ان کا میسج جو کنوے ہوتا ہے فضل اور تو ایسا بات نہیں ہے اور اگر آج ہم انہیں واپس اسیملی میں لانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا سیاسی طور پر ہمیں کوئی بہتر اگر یہ نہ ہو تو وہ کوئی دو چار دس سیٹیں ہمیں بھی مل جائیں لیکن ہم اس لالچ کی بغیر انہیں چاہتے ہیں اور یہ پرائیم منسٹر کی پولیسی ہے اب آئی بات آپ خالوں کی بات کرتے ہیں دلال صاحب میں اب ایک بات آپ کے جواب دے دوں دلال صاحب حضرت کے ساتھ دیکھیں اسیملیوں میں آنا اسیملیوں کی سیٹیں ہمارے لیے مقدم نہیں رکھتیں ہمارے لیے سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی ہو عوام کے مسائل ہو لوں تو اگر اسیملی میں ہم جاتے ہیں اور وہاں ہم نے ریزائن ہی صرف اس وحی سے کیا ہے کہ وہاں عوام کی باتیں نہیں سوری جا رہی تھی ہمارے جو مسائل تھے جو عوام کے مسائل تھے جو چیزیں تھیں جو ہمارے کارگران گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم گئے اسیملیوں کے اندر ہم وہاں جا کے ہم نے بات کی اگر آپ سے پرائیم منسٹر صاحب سے تھوڑا سا ایک جملہ مکمل کر لوں لندن میں ملاقہ ہے تو ہی دار صاحب سے نہیں کسی کی ملاقہ کسی کہیں کسی سے ذراع سے نہیں ہو پرائیم منسٹر صاحب چاہتے تو بہت سے چیزیں ہو سکتی تھیں اگر مثال کے طور پر یہ اگر پرائیم منسٹر صاحب اتنے سنسیر ہیں تمام مسائل کے اندر تو یقیناً وہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن سنسیریٹی لگتا ہے کہ اس میں شبہ آ جاتا ہے کہ سنسیریٹی کے اندر سنسیریٹی شاید ہو لیکن اختیارات نہ ہو سنسیریٹی ہو اختیار نہ ہو بریک لے لیں بریک کے بعد تلال صاحب سے پوچھیں دو خبریں ہیں ایک بی بی سی پہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں اون بیننڈ جانز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فوج کا اختیار بڑھتا جا رہا ہے یہ اکانومیس نے بھی ویکنڈ پہ ایک آرٹیکل کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بتدریج فوج کا اختیار بڑھتا جا رہا ہے اور سیاست کمزور پیچھے نیچے نیچے جاتی جا رہی ہے تو یہ بات بساعت بھی کر رہے ہیں تلال چودری صاحب سے اس کا جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک تلال صاحب دو جواب چاہیے آپ سے پہلا تو کھالوں کا آرٹیکل کون اکٹھا کرتا ہے اور پیسہ کیا ہے اس کا مصرف کیا ہے کیونکہ یہ صدقہ ہے کسی اور کام میں استعمال ہو نہیں سکتا پہلے تو اس کا جواب دے دیں پھر میں آپ کا سیول اور ملیٹری ریلیشنز اور اختیارات کا بھی سوال پوچھوں دیکھیں اس میں جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس میں کچھ صوبائی قوانین ہیں جس سے ریجسٹر ہوتی ہیں ٹرسٹ ریجسٹر ہوتے ہیں اسی طرح اپلائی ادارے ریجسٹر ہوتے ہیں اور اسی طرح انجیوز ٹائپ یہ سارے جو ادارے اس میں وفاق اور صوبے کے تقریباً کوئی ایک درجن سے زائد قوانین ہیں جس کو آپ کو پچھلے دن وزیر داخلہ نے بھی اس پہ انجیوز کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور وہ پھر ہم نے صوبوں میں یہ لوکل جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بھی اس میں صرف نہ صرف یہ خالوں کی آپ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ فنڈنگ کسی بھی قسم کی جو فورن فنڈنگ بھی بہت سارے اداروں کو آتی ہے لیکن آسان لفظوں میں آپ کے نیشنل ایکشن جو پلان ہے اس میں کرپشن منی اور ٹیرر فیننس کو لنک کر دیا اب آپ کو اس کا آڈٹ کرنا بھی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ سیجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان تمام فلائی اداروں کی ریجسٹریشن ایک قانون سے ہو اور وفاق اور صوبوں کی کوئی علیہ دا نہ ہو پھر اس کے بعد اس کے پیسے کا آڈٹ انہیں کیا چیز ملتی ہے کتنی ملتی ہے اور اس کے بعد ایک اور کیا کام ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ بہت سارے پیسے کٹھے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد 99% اپنے ہی اوپر خرچ کر لیتے ہیں اپنے مامی چاچوں کو تنخواہ دے دیتے ہیں اپنے بلوئیز رکھ لیتے ہیں اور کوئی فلائی کام نہیں کرتے ابھی تک آپ کے پاس آڈٹ نہیں ہے یہ بھی بالکل ہے لیکن اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو میں بہت ساری ایسی انجیوز جن کو روکا گیا کام سے جن کے ویزے کینسل کیے گئے کچھ لوکل ہم نے کینسل اس صوبوں کو بھی قائج کیا ان کے قانون کے سے جو ریجسٹر ہیں وہ بھی سیور میریٹری کا بتا دیں کہ آپ کی حکومت کمزور پڑھ رہی ہے اب یہ بلک صاحب یہ آپ نے سروے دیکھا ہوگا یہ پلڈ ایٹ کا اتنا کبھی جمہوریت پہ اعتماد نہیں لوگوں کو ہوا جتنا پہلے یہ اس طفح وہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ سکسٹی فائی پرسنٹ کے قریب اس کی وجہ کیا ہے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اگر آج فوج پاکستان کے استحقام کے لیے ضربیہ ازب لڑ رہی ہے کراچی اپریشن میں عصہ لے رہی ہے بورڈرز پہ وہ اپنا کام کر رہی ہے اسی طرح دوسرے ادارے کر رہے ہیں تو یہ یہ تو جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اگر ہم اس کو اب تعبیر کرنا شروع ہو جائیں کہ شاید وہ ادارہ مضبوط ہو رہا ہے مستر صاحب نے ان کو اٹھا کے کوئی اور آنا چاہتا ہے یہ بات میں آپ کو یہاں پر بیٹھا بڑی دیانتداری کے ساتھ اور میں یہ بات ایک سیاسی کارکن کے حصیت ہے بلکل ان کا اشارہ ایک سیاسی قوت کی طرف پی ٹی آئی کی طرف تھا جس کا وہ نام نہیں لینا چاہتے اور وہ سیاسی قوت کی طرف لوگوں نے اس کا مطلب پنڈی کی طرف لیا اگر یہ ادارے چاہیں کہ کسی کو ہٹانا ہے تو یہ میرا خیال ہے پھر وہ کہنے کا موقع نہیں لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں اس جمہوریت کی وجہ سے آج جو فوج کا پپولارٹی کہاں گئی ہے کیوں؟ کہ جمہوریت ہے وہ اپنا کام کر رہی اگر سیاست میں ہوتے تو وردی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے تھے مشارف دور میں فوج کو شاہ باشی ضرب عزب کی کامیابی سے ملیا اس لیے نہیں کہ وہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہم کو لائن ڈراغ کرنی چاہی دیکھیں میں آج ملک صاحب ایک بات اگر پولٹیکل ویلک آئیشہ منتاز کے پیچھے کھڑی ہونا تو کہاں چلا جاتا ہے کام یہ تو اتنا بڑا دارہ ہے اجازت دانوں کو A, B, C, D, E, F کے بعد آگے انگریزی نہیں آتی تو انہوں نے کہا اس کے بعد آگے G, H, Q شروع ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کی D, E, F ہی کے اوپر انگریزی ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ڈومین ہے آگی یا نہیں ہے دیکھیں ندیم صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم فرنکلی اس کو جائزہ لیں تھوڑا سیچویشن کا تو آج پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر شخص جو ہے وہ بلا شبہ جنرل راہیل شریف ہیں اب کسی سے پوچھ لیں وہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شہر پاکستان کو نجاد یہ ان چیزوں سے خاص طور سے اگر اب کراچی جیسے اربن شہروں میں آجیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نجاد دلائی ہے کیونکہ واقعی اگر ہم دیکھیں کپتان تو آپ نے بنا دیا پیپلز پارٹی کے ان کو چیف منسٹر صاحب کو وہ ٹوپی سر پہ رکھ کے بیٹھے ضرور ہیں لیکن وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں وہ کانٹوں کے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ جی کرپشن پہ ہاتھ میں ڈالیں امکیوں والے کہتے ہیں جی آپ ٹارگٹ کلرز کو نہ پکڑیں وہ کہتے ہیں کرپشن پہ ہاتھ میں ڈالیں اور جہاں وہ پرائیمیسٹر صاحب جہاں وہ سیرا لیتے ہیں کہ جی میں نے کراچی کے دکھ میں یا کراچی کے درد محسوس کر کے میں نے یہ آپریشن انیشیئٹ کیا اور میں خود وہاں پہ گیا اور میں نے انیشیئٹ کیا اس کے بعد جب پیپلز پارٹی پریشر دیتی ہے زرداری صاحب پریشر دیتے ہیں کہ جی ہم استفاہ دے دیں گے وزیراعظم صاحب ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں فلانہ کر رہے ہیں تو وہ وزیراعظم فوراں ایف آئی اے کو حکم دیتے ہیں کہ جی آپ ایکس پرائم منسٹر کو اریسٹ نہ کریں بلکل آپ ہاتھ اٹھالیں ان کے اوپر سے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ویل یعنی میں اس کو کہنے میں بلکل نہیں شرماتا کہ جی رینجرز آن ڈیر اون یا آرمی آن ڈیر اون انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی انہوں نے ملک کو اس نحصور سے کاٹ کے علیدہ کرنا ہے انہوں نے یہ کہ جو کراچی کے ساتھ آپ کو پرائم منسٹر کو ایک چیز کا کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ کراچی آپریشن بھی آتھول آئیز انہوں نے کیا تھا اور ابھی بھی جتنے ایکشنز ہیں فیڈرل ایجنسز کر رہی ہیں تو اس کی اونرشپ وہ لے رہے ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ کے اندر جو بھی بات ہوتی ہوگی پبلیکلی جی اونرشپ ندیم صاحب اونرشپ تو جو بلکل اونرشپ وہ لے رہے ہیں اور ان کو ایف آئی اے کو روکا جا رہا ہے جو اداروں کو روک سکتے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے پھر ان کو لٹ لوز کریں جنرل آسیم ویسے آج بھی پکڑے ہوئے ہیں جنرل آسیم کہہ دوکٹر آسیم آج بھی پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑا نہیں ہے جن کے اوپر سب سے زیادہ ازام ہے وہ آج بھی سے رہے راست ہے پنجاب میں گرفتاری کیوں نہیں تلال صاحب اس کا مطلب ہے کہ سیول ملٹری جو کچھ بھی اس وقت انٹری کرپشن ڈرائیو ہے اس میں کچھ آپ آپس میں ایک سلافر آئے نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس میں پنجاب کے اوپر کرٹسائز ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں کچھ ہاتھ نہیں ڈالا کراچی کے اوپر ہی نظر کرم جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو جہاں یہ ہوگا تو پھر وہاں پس ہی آپ پر اٹھائیں گے یہ اب ناگ تو پورے پکڑ لیں مجھے کوئی طرح گیا مصولی ثافت کرنی پڑے گی میری آپ اسی پہ اپنا غصہ نہ نہیں کرنی درنے کے دنوں میں ہمارے دو کیمرہ میں آپ نے پھڑکا دیئے تھے وہ والا کامنا کریے گا درنے کے دنوں میں ملک صاحب جو جو یہاں ہوا ہے صافت کے ساتھ ملک صاحب فج تصویریں فیک پکچرز اخباروں میں لگی ہیں یہاں پر میں تو اس کا ایک ایک لمحے کا چار اکتوبر کو دوبارہ آپ کے دوست آرہے ہیں پی ٹی ای والے آپ ان کو آنے دیں گے اس دفعہ چار کو کہ نہیں آنے دیں گے اب میں اسی پہ دوسرا آپ نے سیبل پر دیکھیں سب سے پہلے وہ سو بسم اللہ آئیں مگر ریڈ زون میں نہیں دیکھیں ایک قانون ہے یہ کونسا لیڈر ہے وہ کبھی سیبل نام فرمانی پہ کہتا ہے کہ قانون توڑو کبھی وہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا بنایا وہ ذابطہ اخلاق میں نہیں مانتا کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ڈسٹر گورنمنٹ کے حصول نہیں مانتا بھائی لیڈر اس لیے نہیں ہوتے لیڈر اس لیے نہیں ہوتے سیبل نام فرمانی تو ان کی چلی کوئی نہیں میں نے اپنے گھر کا بل جلایا اب باقی اس لیے لیکن دیکھیں آپ لیڈر ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں ریڈ زون میں آنے دیں گے میری دیکھیں ریڈ زون میں آنے دیں گے یہ اس وقت تک تو اجازت انہیں نہیں ملی اجازت نہیں ملی یہ بات کر رہے ہیں سیب ایڈمنسٹریشن سے یہ بات کریں سو بسم اللہ آپ پتہ کیوں رہے ہیں کیونکہ آٹھ کو ان کے خلاف طریق ہے جو کہ پیسے انہوں نے غلط خرچ کی ہیں بابر ایس وہ جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو دی اس کو پریشرائیز کرنے کے لیے باقی تو معاملے سارے جوڈیشل کمیشن میں آل ہوں گے تھے باقی تو جوڈیشل کمیشن میں معاملے آل ہوں گے تھے بتائیے عمران اسماعیل صاحب آپ پہلے اپنی کہانی بتائیے آپ کے خلاف بھی کاروائی کرنی پڑے گے بسم اللہ کاروائی سو بسم اللہ کریں لیکن جو ابھی بتایا تلال چودری نے کہ جو فرشتوں کی حکومت ہے اسلام آباد میں اور خاص طور سے پجاب میں کہ وہاں کوئی ہے ہی کوئی نہیں جس کو پکڑے ہوں تو وہاں ہی کوئی نہیں وہاں تو ویڈیوز نکل رہی ہیں کہ جی وہ بیٹھ کے پیسے مانگ رہے ہیں چیف منسٹر کے باہ پہ اور خود پہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرش میں بودھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے یہ ہمیں بیٹھ کے بتا رہیں گا ہمارے اتحساب کریں گے آٹھ تاریخ کو ایمیر پر پروگرم کا باقی تم ہو گیا لیکن اگر آٹھ والے کیس میں امران کے خلاف بھی کچھ ہو تو امران کو بھی ہاں چاہیے دیکھیں کہ کانٹیویٹی تب ہی ایک جیسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے قانون کے آگے سب ایک جیسے ہوں بہت شکریہ آپ کا تلال چودیس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا امران اسماعیل صاحب امبسات ملک صاحب سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کیلئے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ